السلام علیکم and welcome back to our channel need to know تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے ہارڈیس مٹریل کی اور مجھے کہ میرا خیال ہے کہ جب ہم ہارڈیس مٹریل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذین میں ایک ہی الیپنٹ آتا ہوگا اور وہ ہوگا ڈائیمنڈ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں گے نہیں جی ڈائیمنڈ سے علاوہ بھی ایک مٹریل ایسا ہے جو کسی بہتا ہارڈ ہے تو کیا پہ اس بات مجھین کریں گے اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مٹریل ہے اس دنیا کا ہے ہی نہیں یہ آوٹر سپیس سے آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا سوال جو ہے وہ ری فریز کرنا پڑے گا کہ اگر ہم آپ کو بتائیں آج کی ویڈیو میں کہ دنیا کا نہیں بلکہ اس یونیورس کا اس کائنات کا سب سے ہارڈیس مٹریل آج تک جو انسان جانتا ہے وہ کون سا ہے تو بیسیکلی ہوتا گیا ہے کہ جب یہ ایلیمنٹ کا نام ہے لونس ڈیلیٹ بیسیکلی اس ایلیمنٹ کا نام ہے لونس ڈیلیٹ اور یہ دنیا کا نہیں ہے یہ پٹایا جاتا ہے مٹریل رائٹس کے اوپر بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب مٹریل رائٹس دنیا کے اٹموسفرے میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ فرکشن کے ساتھ ساتھ اٹموسفرے کی فرکشن ہوتی ہے وہ کافی گرام ہو جاتے ہیں تو جو ان کا آوٹر کور ہوتا ہے مطلب کہ آوٹر جو شیل ہے وہ کافی گرام ہو جاتا ہے پر ان کے اندر کی طرف جو میٹریل ہے جو ان کے کور کے اندر ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے اس کمپیرر ٹو دا آوٹر شیل اور جب یہ پورے کا پورا میٹریل رائٹ دنیا میں آتا ہے اور زمین پر آکے ٹکراتا ہے تو ایک ہیوچ ایکسپلوشن کے ساتھ ساتھ کافی پریشر اگزارٹ ہوتا ہے وہ پریشر سارے کا سارا جا کے پڑتا ہے اس کے اندر کی طرف تو اندر جب وہ پریشر پڑتا ہے اس پریشر کے پڑھنے سے جتنا ہی میٹریل ہوتا ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے اس کمپریشن کی وجہ سے جو گریفائیڈ ہوتا ہے وہ ایک کرسٹال لائن سٹکچر لے لیتا ہے جو کہ ڈائمنڈ سے بھی زیادہ ہارڈر ہوتا ہے فوسک نے ایک آرٹیکل پربلش کیا تھا جون 18 2019 کے اندر جس کا ٹائٹل تھا اس مٹریل اس رپورٹ کے اندر اس نے بتایا کہ ڈائمنڈ کا تو سٹکچر ہوتا ہے لیٹس کیوبک لیٹس لیکن اس کا جو ہم نے جس کے نام ہے لونس ڈالائیٹس اس کا جو سٹکچر تھا وہ ہیکزا گونل تھا اور وہ 58% ٹائم 58% زیادہ سٹرونگ تھا زیادہ ہارڈ تھا ایس کمپریر ٹو ڈائمنڈ بٹ اگین یہ بات جو ہے یہ ابھی تک ٹیسٹ نہیں کی جا سکی کیونکہ یہ سیمیولیشنز کے اوپر ہوئے کیونکہ مٹریل کتنی کونٹریٹی دنیا میں نہیں ہے اور اسے کفیق ریئر ایلیمنٹ کا آ جاتا ہے